حضرتِ ساویر علیہ الدین بچپن میں ہی یتیم ہو جاتی ہیں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھتے ہی آپ کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبات آ جاتی ہے ماں نے سوچا کہ اسے اپنے بھائی حضرت بابا گنجے شکر کے یہاں پہنچا دوں ان کے یہاں ہر وقت لنگر لٹتا ہے وہاں رہ کر میرے لال کو کھانے پینے کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں پلک بھی لے گا غرص وہ اپنے ساتھ لے کر انہیں بابا فرید کے ہاں آتی ہے آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے آپ کے سر سے جب اٹھ جائے بیوہ ہو گئی ماں جو آپ کی گم کے بعد علی ایسے چھائے پھاکہ کسی اور گھر میں گریبی پھکری ماں کو رہی ستائے خانے کو گھر میں نہ روٹی بھوک ستڑپے میرا لال لال میرا کمجور ہو گیا ماں کو آیا پھر یہ خیال اپنے بیٹے کو اب لے کر بھائی پھرید کے گھر ہم جائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں کھانا پیٹ بھر وہاں یہ کھائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں بھائی کے گھر میں کھائے پیئے لال میرا تالی میں یہ پائے امیدوں کا کھلے گا گلشن دکھ سارا میرا مٹ جائے سابر پاک کی والدانے من میں ٹھانی پک کی بات بھائی پھرید کے گھر وہ آئیں پیٹے کو لے کر کے ساتھ بابا پھرید کی شانے بلایا تھے اور ایک کرامت کہیں نہ جائے آپ کے در صدقات لٹ رہے پھیج کا دریہ بہتا جائے آپ ایک صدقائے لنگر شے لوگیں ہجاروں کھانا کھائے سابر پاک کی والدانے آپ اسے کیے عرج بتائے سابر پاک کی والدانے حضرت بابا فرید گنجے شکر کے یہاں سابر پاک کو لے کر ان کی ماں آتی ہے وہ ان کی غریبی کے بارے میں جان کر بہت دکھی ہوتے ہیں اور بھانجے کو لنگر باٹنے کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بھائیاں میلا جار ہوں اتنی کھانے کو کچھ گھر میں نہ ہوں کس تلپے بیٹا میرا رات کو بھوکا ہی سو جائے یہ ہی سوچ کر آئی ہوں میں بیٹا میرا یہاں خوشیاں بھائے اپنی بہن کی باتیں سن کر بابا فرید بھاری دکھ یہاں آئے جس گئے آنکھوں سے آسو اور بہن سے وہ فرما کیوں روتی ہو میری بہنہ مشکل تیری حل ہو جائے اپنی گریبی لاچاری پر کیوں اتنا کرتی ہو ملال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے وہ سب کا رکھتا ہے چال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے تیرے دکھ میں سامل ہوں میں بولے گنج شکر شرکار اللہ نے مجھے دی جو نعمت اس پہ تیرا بھی افتیار شاہدر کو میرے پاس چھوڑ دو کسی بات سے نہ گھد رہا ہجرت شاہدر کو بولوایا بابا پھرید ان سے خرمائے آج اس لنگر تم بانٹوگے جو بھی بسر اس در پہ آ سب کو کھانا یا پکھلانا کوئی نہ بھوکا یہاں سجاہ دیا حکم حجرت مامون نے سابر پاک پھر خوشی منا دینے لگ لنگر پہ حاجری سابر پاک کی ماں کو بارہ سال بعد یہ خیال آیا کہ اب تو میرا بیٹا کھا پی کر اچھا جوان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر جب ملنے آئی تو دیکھا بلکل سوک کر کانٹا ہو گیا ہے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے ہی بتایا بارہ سال سے ایک دانا بھی نہیں کھایا ان کی ماں بہت دکھی ہوتی ہیں اور بھائی سے شکایت کرتی ہیں لنگر باتتے باتتے یوں ہی بیٹے بارہ سال بتائیں کھایا نہیں ایک دانا آپ نے بھوکے رہ کر دن یہ بتائیں بارہ سال ایک بعد آپ کی ماں کو آیا ہے یہ خیال ہو گیا ہوگا خاپی کر کے اب تو جب آئے میرا لہال بیٹے سے ملنے کی حشرت ماں کے دل میں گئی سما یہی سوچ کر چلی بالدہ بھائی پھریدک گھر پہ یا بیٹے کی دیکھی جب حالت ماں کو بھاری ہوا ملال سوک گیا تو کانٹ جیسا بات کیا ہو گئی میرے لال سوک گیا تو کانٹ جیسا بادن ہوا کم جھوڑ یہ تیرا دیکھے کہ تجھ کو ہوں حیران بولے سابر بارہ سال سے کھایا نہیں کچھ امی جان ماں نے سنی بیٹے کی بات تو بھائی پھریدس وہ فرمائے بھائی آپ کی اس چونکھٹ پہ لوگ ہجاروں کھانا کھائے پھر کیوں میرے اس بیٹے کو بھوکا رکھائے آپ بتائے بارہ سال کھاکوں میں گجارے سورت پہچانی نہ جائے اگر جانتی آپ اکدر پر بھوکا رہے گا میرا لال آپ اکدر کبھی نہیں چھوڑتی اپنا بچہ بارہ سال آپ اکدر کبھی نہیں چھوڑتی بھائی بابا فرید نے ان کی باتیں سنکر بھانجے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا سابر پاک بولے آپ نے لنگر لٹانے کے لیے کہا تھا غریبوں میں باٹنے کے لیے کہا تھا مجھ سے کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا یہ سنتے ہی بابا فرید نے ان کے صبر کی تعریف کی اور ایک نگاہ ڈال کر انہیں ولی بنا دیا پھر اپنے قریب ہی ایک مکان خرید کر انہیں دے دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہنے لگے حجرت بابا نے پھر پورن سابر پاک کو لیا بولائیں لنگر کھانا تم کو سوپا پھر بھوکے کیوں رہے بتائیں مامو جان سے بولے سابر پاتے حقیقت تمہیں سنایا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا لنگر روز ہی آپ لٹا جو غریب اس در پر آئے اس کو کھانا آپ کھلائیں مجھ کو بولا نہیں آپ نے پھر ہم کھانا کیسے کھائیں ملی اجازت نہیں آپ کی بھوکے رہے ہم مامو جان سابر پاک کی باتیں سن کر بابا پھرید ہوئے حیران سابر پاک کی باتیں سن کر بیٹا بھجرت بابا بولے باپائی سابر ہو تم میرے لال بچپن میں ہی کیا ہے تم نے ایسا سبر کا بڑا کمہال ایک نجر پھر آپ نے ڈالی سابر اوپر تمہیں بتائیں سابر پاک کی بھلی بنایا اللہ سے انہیں دیا ملائے جامے نگاہوں سے جب پھلایا مکدم سابر بھلی کہا ایک مکہ رہنے کو دیا پھر ماں بھی ساتھ میں رہی بتائیں ملی خلاپت ماں مجان سے حجرت سابر خوشی منائیں خدا کی راہ میں ایسے کھوئے بھجرے سے نہ باہر آئیں خدا کی راہ میں ایسے کھوئے جب سابر پاک اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک دن ان کی ماں نے جب ان کی شادی کے لیے بہت زد کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رشتہ لے کر اپنے بھائی بابا فرید کے پاس آ کر ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کہتی ہیں تو بابا فرید انہیں منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہن یہ شادی راست نہیں آئے گی آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بولی ماں حجرت سابر سے میری حسرت نہیں مٹائے میری بات مان لو بیٹا سادھی اپنی لے و رچائے دل میرا نہ توڑو بیٹا نہیں بات میری ٹھکرائے مدت سے ہے میری آرجو گھر میں دلہن لے کر یہاں تجھے بناوں گی میں دلہا سہرا سر پردہوں سجائے ماں کو مچالتے دیکھایا آپ نے سابر پاک رہی فرمائے کر لو حسرت پھوری امی ہم تم سے کچھ کہنا پھائے سن کے بعد سابر کی بالد خوشی سے پھولی نہیں سمائے سن کے بعد سابر کی بالدہ بابا پھرید کے گھر پر آنکے سابر پاک کے ماں فرمائے میں بے بالا چار ہوں بھائیا میرا کرو سبال بولے حجرت بابا پھرید جی سنو بات میری ہم سیر راس نہیں آئے گی تم کو جو سوچی تم نے تدبیر راس نہیں آئے گی تم کو بابا پھرید بہن کو سمجھاتے ہیں کہ سابر جذب کی حالت میں ہے اس وقت ان کی شادی مت کرو مگر بہن نے یہ سمجھا کہ بھائیا مجھے بیبا سمجھ کر ٹال رہے ہیں مگر بہن کی ضد پر وہ نکاح کر دیتے ہیں بیوی جب ان کے حجرے میں آتی ہے تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ججوے کی حالت میں سابر ساجی اس کی نہ کر پائیں سمجھاتے سابر کی ماں کو بابا پھرید تمہیں بات لہائیں بھائیا مجھ کو بیبا جان کے بات میری تم رہے ہو ٹال سوچ رہے ہو میرے گھر میں پیٹی رہے گی نا خوش حال اپنی بہن کے تانے سن کے بابا پھرید رہے پھرمائے اچھا تو یہ بات دہنا بات ہماری لو اجمائے کرون کو حسابر کے سنگ میں اپنی بیٹی کا بطلہائے بابا پھرید کی بیٹی کھنی جا بانی دلہن سب خوشی منائے بابا پھرید کی بیٹی کھنی جا بوئی خوشی سابر کی بالدہ دلہن کو پھر گھر میں لائیں آپ کی خدمت میں جب دلہن پہلی رات ہجرے میں آیا آپ کی وعدت میں کھوئے تھے کچھ بھی خبر نہیں بطلہ آپ کی خدمت میں پھر آ کر دلہن نے جب کیا سلام بڑی عدو سے پڑھی بو آگے اس طرح آپ سے کیا کلام کیوں حجور نہ راج ہو ہم سے حجرت میرا کیا ہے کشور ایک نجر ہم کھو نہ دیکھا بھول ہوئی ہم سے کیا حجور بولے سابر کون مہترما کہاں سے آئی ہو بطلہ بولے سابر کون مہترما سابر کی نگاہے جلالی نے اپنی بیوی کو ہی جلا دیا یہ حال دیکھ کر ان کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر جاتی ہے ایک بار آپ کے لنگر باٹنے سے پہلے بابا فرید کے بیٹے نے آ کر باٹ دیا بہتوں کو لنگر نہیں ملا اس شکایت پر سابر پاک بددعا کرتے ہیں اور بابا فرید کا وہ لڑکا مر جاتا ہے اٹھیں نجر ایک نور ایک ترہاں لگی آگ دلہن جل جان تھنک رہے انگار چمی سے بھسن ہوئی دلہن بطلہ ایسی تھی ججوے کی حالت سابر پاک کی تمہیں بتائے ہوئی موت بیٹے کی بہو کی ماں سابر کی سہنا پار بیٹے کے ججوے کی بجہ سے سابر کی ماں ہوئی بیمار انتکال پھر ہو گیا ان کا ہوئے اتیم سابر سرکار بار بڑے جلالی سابر پیا آنگے کوئی نایا پایا ہونے لگ سب کو ہی ہے رتے کرامات سابر دکھلا آئے خوڑی دیر کے بعد وہاں پر سابر پاک تمہیں بتائے جندہ کیسے رہا بمو جی ہزرت بابا گنجے شکر کے اور بیٹوں نے جب سابر پاک کے ہجرے میں جھاکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی موت ہو گئی اس کا بابا فرید نے ذرانہ ملال کیا بلکہ سابر پاک کو اور علوم عطا کیے اپنی خلافت بخشی پھر اپنے پیر سے اجازت لے کر وہ کلیر شریف میں آ جاتے ہیں بابا کا پھر دوسرا بیٹا ہجرے میں جھاکے بطلائے سابر کے ججوے کی طاقت پیٹا ان کا سہنا پائے پٹک پٹک کے کھون بمو سے انتکال اس کا ہو جا ججوے کے سکار ہو گئے تین ماں میرے بھائی بتائیں بابا فرید کا سبر یہ دیکھو کیا نہیں گم کا یہ جہار شابر اولیاں پڑے چلالی جانے بات سارا سنسار بابا فرید ان سابر پاک کو کیا علم سے مالا مال دیا کھلا پتنا میاپ کو ملا مرتبہ انہیں کمال دیا کھلا پتنا میاپ کو بابا بابا فرید سے ملی اجازت سادر کلیار میں پھر آئے سکر خدا کا کیایا آپ نے کیا دھین کا کام بتائے کلیار میں گل جاری مریدہ اس کے گھر میں کیا قیام گل جاری اور اس کے پسر کو دیا مار پھٹکائے جہاں میں حجرت سادر کے کلیار میں خوشی خوشی سب ہوئے گلاام چانے بلایت ملی آپ کو پائے پھیج سب خاص و آم آئی بہر کلیار شریف میں رحمت کے یہاں بادل چھائے شابر پیا کی کرامات کا چلا سنسلا تو میں بتاں شابر پیا کی کرامات کا آپ جب کلیار آئے تو رئیس کلیار آپ کا امتحان لینے آ گیا بولا میری ایک بکری گم ہو گئی ہے اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے سابر پاک نے کہا جس جس نے بکری کھائی ہے حاضر ہو جائے ستائیس آدمی آئے لیکن وہ انکار کرنے لگے حضرت نے رئیس سے کہا آپ بکری کو آواز دیں جب اس نے آواز دی بکری ان ستائیسوں کے پیٹ سے میمے کی آواز کرنے لگی ایک دن آیا رہیس کلیار سابر پاک کو رہا جمائے اگر آپ یہ سہی بھی بلادت آپ کی کرامت ہمیں دکھائے دین مہا سے کوئی بکری اس کا ہم کو پتہ بتائے اگر آپ نے بتا دیا تو اپنا امام ہم تمہیں بنایا سابر پیا سمجھ گئے ہیں اے رہیس لیتا انتہان خدا سے کی پھر دعا آپ نے اور کیا پھر اے اعلان جس جس نے بکری کھائی ہے پھورن ہاجر وہ ہو جائے بس اتنا ہی کہا آپ نے ستائیس وہاں لوگ ہی آئے بس اتنا ہی کہا آپ نے سار کو جھکا کر کھڑ سامنے تھر تھر گھر کے کھاپے جائیں بکری کے بارے میں پوچھا چوبہ سے کچھ بھی کہنا پا تم لوگوں نے کھائی بکری کرنے لگے وہ سب انکار سابر پاک کو گصہ آیا ان کو لگائی پھر خٹکار بھول رہی سے کلی ارشے پھر بکری کو آب آج لگائے بکری کا تھا نام ہری تھا نہ ملیا اس کا بطلائیں ان لوگوں کے پیٹ اس بکری میں نے کرتی وہ چلاائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ سابر پاک کو دیا بتائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ دیکھو 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 سابر پاک کے بچپن کا واقعہ ان کی ماں بتاتی تھی کہ ایک دن صبح صویرے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ کے دو ٹکڑے پڑے ہیں اور ساور وہیں بیٹھے ہیں ماں کو دیکھتے ہی فرمایا آج سے کوئی بھی ساپ ہمارے خاندان والوں کو نہیں ستائے گا نہ کاٹے گا میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ ساپوں کا بادشاہ تھا جسے میں نے مار ڈالا ایک بار بچپن میں جب انہیں بہت بھوک لگی انہوں نے ماں سے کھانا مانگا مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پہ پانی ڈال کر دیکھچی چڑھا دی سابر پاک ایک بچپن کی اب سنو کرامت تمہیں سنائے سابر پیا کی ماں نے دیکھا صبح کے بکتے ہالے بتا ایک ساپ کے دو تکڑے تھے پڑے جمی پر دیئے دکھائے سابر پاک وہیں پر بیٹھے اور گماں سے رہ فرمایا آج سے کوئی ساپ ہمارے ہانے دان کو کاٹ نہ پائے میں نے ساپ کے بادشاہ کو مار دیا ہے تمہیں بتا سب ساپوں سے لیا ہے بادا اب نہ کسی کو کوئی ستا جہری لے اس نانگ کو مارا ترامات سابر دکھلا آئے جہری لے اس نانگ کو مارا ایک بار حجرت شاویر کے گھر میں بھاکا ہوا پتائیں آج رات کو جب بھوک لگی تو اپنی ماں سے وہ فرمایا امی ہم تو کھانا دے دو بھوک سے ہم تو تڑپے جائیں شابر کی جو دیکھیا لپت ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں من ہی من میں سوچ رہی تھی کیسے بیٹے کو سمجھائیں گھر میں کچھ سامان نہیں ہے کہاں سے کھانا انہیں کھلا آئے بیٹے کو پھر دی ہے تسلی کھانا پکا کے ہم تو لائیں جیگچی میں پانی بھر کر چولے اوپر دی ہے چڑھا جیگچی میں پانی بھر کر آپ نے چکے سے جا کر ہانڈی کا ڈھککن ہٹایا اور ماں سے کہا اتنا اچھا کھانا آپ نے پکایا امی جان لائیے کھلائیے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی انہوں نے تو ہانڈی میں صرف پانی چڑھایا تھا یہ چاول کہاں سے آگئے لیکن کچھ بولی نہیں بلکہ ساور پاک کو کھلا کر تورک کی طرح اس کو بانٹ دیا ساور پاک نے ڈھکنی ہٹائی ہوا کرشما تمہیں بتائیں دیکھا کس بودار چاول تیگچی میں پاکے دکھائیں بن جائے کے دار چاول امی جو تم نے پکا بیٹے کی سن کر کے باتیں ماں کو پھر حیرت ہو جائے ہنڈی میں میں نے پانی رکھا چاول اس نے کہاں سے آ دیکھا جل بالیدان جا کر کرامات سابر دکھلائے کیا ہے پھر تکشی میں تبرک شکر خدا کا بھو فرمائے چلا کراماتوں کا شلسلہ آج تلک بھی رکنا پائے چلا کراماتوں کا شلسلہ کلیر کا قاضی آپ سے جلتا تھا ایک جمعہ جب وہ مسجد جا کر پہلی سپ میں بیٹھے تو قاضی نے انہیں پیچھے جانے کیلئے کہا چوگر وہ رہا بتائے جمعہ کے دن جب شابر پیا مسجد میں نماز کو آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں حجرت جب تصری پھیلائے پہلی سپے میں جا کر بیٹھے کاجی پھر ان سے فرمائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو بیٹھیں گے ہم یہاں بتائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھا ساور یہ سن کر اپنے مرید کو لے کر باہر آ جاتے ہیں جب سارے نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو ساور پاک نے مسجد سے کہا سب سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کھڑی ہے یہ سنتے ہی مسجد گر جاتی ہے اور سب دب جاتے ہیں ان کی ایک مرید کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا وہ دوڑ کر آتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے انہوں نے کہا تیرا بچہ زندہ ہے اسے لے جا اور یہاں سے ابھی بہت دور چلی جا اس شہر پہ عذاب نازل ہوگا یہ شہر اور یہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کوئی نہ بچے گا اپنے مریدوں کو لے کر پھر مسجد سے پھر باہر آئیں سجدے میں جب جھکے نما جیت سابر مسجد سے پھرما اے مسجد تو بھی اب جھک جا اتنا کہاں مسجد جھک جائے پھرما سابر کا سنکے مسجد جب نیچے گر جائے ساری وہاں مکلوک دب گئی کلیار والے سب غبرا چھوٹے بڑے سارے ہی روئے ہائے ہائے سب ہی چلنا آئے شابر پاک کتھی جو مریدہ کل جاری وہاں دوڑی آئے تھر تھر کاپ رہی بیچاری سابر پاک سبو خرما آئے تھر تھر کاپ رہی بیچاری آیا نواز تو میرا بیٹا کیا وہ بھی مر گیا پتائیں حجرت شابر بولے اس سے کیوں اتنی دھوری گھبرائے سہی سلامت تیرا بیٹا جا ملوے سے لے تو نکال بچے کو جب جندہ پایا کلے لگایا اپنا لہال بولے سابر سنو مریدہ اپنا پل کی تیرے لگاؤ پورا کوس کلیر س دور تم اپنے بچے کو لے جاؤ آئے گی اب بلا سہر پہ ہوگا ہوگا پھنائے شہر بتائیں بچے کو لے کر گل جاری پارہ کوس دور پر جائیں بچے کو لے کر گل جاری سابر پاک کے جلال نے کلیر کا سارا علاقہ جلا ڈالا اس کے بعد آپ گولر کی ہری ڈال پکڑے بارہ برس تک کھڑے رہے بابا فرید کو ان کے کھڑے رہنے کی خبر ہوئی تو حضرت شمس الدین کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں بٹھا دیں شمس الدین نے آتے ہی انہیں سلام کیا اور کلام پاک سنانے لگے جب خاموش ہوئے تو سابر پاک یہ بولے کیا بولے آگے سنیئے آیا جلال سابر پیا کو سارے سہر کو دیا جلائے جہاں جہاں بھی ننجنے ڈالی آگ وہیں پر لگتی جائے ایسا جلال ان کی آنکھوں میں ہر ایک چیز سولہ بن جائے خدک رہی کلیر کی جمیئے ایسی تواہی دی ہے مچائے پارا پوس تک کچھ بھی بچانا سناٹا کلیر میں چھایا گولر پیڑھ کی ساکھ پکڑ کے پارا سال کھڑ رہے بتائے ہر ایک چیز چکھنا ہو گئی ایسا جلال بابا دکھلا اے مسہور ان کی کرمت سارے جہاں میں تمہیں بتائیں اے مسہور ان کی کرمت خواہر لگی جب بابا پھرید کوپن مریدوں سے پھارمائیں پارا سال سے کھڑے ہیں سابر کھولر کے نیچے بطلان جو میرے سابر کو بٹھا دے وہی یہ نامیں ہم سے پائے حجرت سمسودین ترک نے پادا ان سے دیا بتائے میں حجرت شابر کو بٹھا ہوں آپ اجازت دو فرمائیں بابا پھرید نہ دی ہے اجازت سمسودین کلیر میں آئے کیا سلام حجرت شابر کو اور کلام بھونے سنائے ہو گئے پھر خاموں سے ترک تو شابر ان سے رہ فرمائے ہو گئے پھر خاموں سے ترک تو کلیر میں بھی آپ نے بارہ سال کھڑے ہو کر عبادت کی اس کے بعد حضرت شمسودین نے انہیں بٹھایا اور آپ سے مرید ہو گئے ساور پاک نے حضرت شمسودین سے فرمایا سب کرنا مگر میری مشغولیت کے وقت میرے آگے مت آ جانا آپ نے پیر کی چوبیس سال خدمت کی پھر ان کو حکم ملا کہ شہنشاہ خلجی کے دربار میں جاؤ بارہ سال سے کھڑے تشاوبر سمسودین نے دیا بٹھائے بیٹھ گئے جب حضرت شاوبر عرجی سمسودین لگائے مجھے گھلا میں بنا لو آقا گھر میں آپ کا جو ہو جائے کامیاب ہو جائے جندگی خدمت آپ کی جو مل جہاں سن کر کے پھر یاد آپ کی سابر پیا پھر فرمائے رہو ہمارے ساتھ مگر تم بات سنو اے تمہیں بتائیں میرے سامنے کبھی نہ یانا جسی بات کا رکھنا دھان بیعت کیا ہے آپ نے ان کو دیا خلافت کا فرمہان بیعت کیا ہے آپ نے ان کو موسیقی گیا کھلی با سمسودین کو کلیار میں پھر ہوا کمال پجھی آگ پھر سہر کی شاری آج رات کا کم ہوا جلال سمسودین کو پاس میں لکھا علم طریقت دیا سکھا اپنے پیر سے علم جھپایا حج رات سمسودین خوشی منا چوبیس سال کی پیرے کو خدمت جیت لیا دل تمہیں بتائیں سارے کھلی باہوں میں آلہ حج رات سمسودین کہاں ہو گئی جب تعلیم پوری سابر ان کو حکم سنائے سہنسائے کھل جی کے یہاں پر آپ یہاں تے پھورا نجائے سہنسائے کھل جی کے یہاں پر ایک دن حضرت شمسودین کو سمجھا کر آپ نے کہا تم کھل جی کے دربار میں جا کر نوگری کرو اور کہو کلے پر چڑھائی کریں فتح ہوگی سمسودین کو سمجھاتے ہیں حج رات سابر تمہیں بتائیں ہوگی کرامت جاہر تم سے تب بسال میرا ہو جائے جب دنیا سے پوچھ کریں ہم دل میں رکھنا نہیں ملال پھوران کلیر میں تمہیں آنا میری بات کا رکھو کھال ایت سے نہ ہاتھ لگونا خدرت کا ہے یہی نجام میرے گفن دھپن کا سن لو جیب سے ہی ہوگا انت جہاں میں اپنے پیر کی باتیں سن کر سمسودین بڑے دکھیاں ہوئے روای آنکھوں سے آسو سابر پاکون ہی سمجھائے ہوئے روا آنکھوں سے آسو میری موت کا گم نہ کرنا رہوں گا مینا تم سے دور اللہ کے حجور میں ایک دن جانا سب کو تو ہی ہے جرور شابر پیر کا حکم ملا تو سمسودین بادہ نوائے کلیر سے پھر ہوئے روا نا کھل جی راجا کے یہاں آئے کریں نوکری پہوج میں جا کر راہے حق میں دھیانی لگائے کھل جی حملہ کر اس کو فتح نہیں نہیں مل پائے سہن ساہ جب ہار گیا تو ایک فقیر ایک پاس بجائے اس فقیر سے ہاتھ جھوڑ کر خل جی ان سے پھر فرما اس فقیر سے ہاتھ جھوڑ کر بادشاہ کھل جی فتح کرنے کے لئے پریشان تھا اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک فقیر نے کہا ایک دن تمہاری بادشاہت میں توفان آئے گا سارے دیئے بچ جائیں گے ٹھیک ویسا ہی منظر ایک دن دیکھنے میں آیا راجہ گھر سے باہر نکلا ساری بادشاہت میں ایک چراغ ہی جلتا نظر آیا وہ وہیں جا کر بزرگ کی خدمت میں گر کر کہنے لگا حضور کلا فتح ہو جائے دعا کریں وہ شمس الدین تھے انہوں نے کہا راجہ تو آپ ہیں میں آپ کے ہاں نوکر ہوں موسیقی 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 اللہ نام کی گونج سدائیں کھل جی راجہ جشن منائیں ادھر کرامت ہوئی اپشے یاد پیر کی ان کو آئے ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو تھر تھر کا پیچ گر بتائیں ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو بھجرت کو احساس ہو گیا سابر پاک کا ہوا بسال کلیر کو بھورن ہی چل دیئے آنکھیں نم اور دل میں ملاحال اپنے پیر کی پاک محبت کرنے لگی انہیں بے قرار سابر پاک کی یاد کر کے روتے رائے بارم بار اور کلیر میں پہنچے تو دیکھا مئیت پیر کی انہیں دکھا سابر پاک کا رکھا جنا جا اللہ نور رہا بارسا پہلے حجرات بہت ہی روئے پھرے لیا ہے سابر سے کام کپن دپن کا گیب سہی تھا دیکھو سارا انتجام کپن دپن کا گیب سہی تھا آپ کے نماز جنازہ کے لیے بہت سارے ولی آئے تھے شمسدین ترک پانی پتی نے جا نماز بچھا جی تو آواز آئی ٹھہرو جنازہ ہم پڑھائیں گے ایک نگاپ پوش آئے اور نماز پڑھا کر جانے لگے تو حضرت شمسدین گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھنے لگے حضور آپ کون ہیں نکاپ پوش نے نکاپ ہٹایا تو دیکھا خود سابر پاک ہیں حیرت سے شمسدین بولے حضور یہ آپ ہیں تو وہ جنازہ سابر پاک بولے وہ فنا ہے اور یہ بقا ہجرت سابر کی مئیت پوری اللہ اولیاں بہت سے آئے سوچے جنازے کی نماز کو کیسے اور یہ کون پڑھائیں حجرت سمسدین نلا کے ایک مسلح دیاں بچھایا ہوا جنازے کی نماز کا ہو گیا بکت یہ تمہیں بتائیں ہم ہی پڑھائیں گے نماز با پردہ گھوڑے پر آئے کوئی نہیں یہ جانا راج ہو گئی جب نماز پوری گھوڑے پر جب بیٹھک جاں جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو ہجرت سر کے دھوڑے آئے جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو ہجرت سر کے نکھاں ملے جا کر دیکھو اس گھوڑے کی لگام بولے مہربائے آپ کون ہیں ہمیں بتاؤ اپنا نام کس نے نماز سابر کی پڑھائی لوگوں کو ہم کیا بطلان رکھ سے پردہ ہٹا دیا پھر چہرہ مبارک دیا دکھا دیکھ کے اپنے پیر کا چہرہ پھجرہ ترکن ہوس گبار سابر پاک نجر جو آئے کیا ہے ماجرہ سمجھ نہ پائے سابر نے پھر کہا ہے انشے کیا ہے بکا پھنا بطلان میں جو کھڑا وہ بکا بتاں وہ بکا بتاں وہ بکا بتاں سابر پاک فنا اور بکا بتا کر روپوش ہو گئے اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کلیر میں آرام فرما ہے اور حاجت مندوں کو نوازنا آپ کا کام ہے آپ کے ہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹا یتنا کہاں روپوش ہو گئے سابر پی آئے تمہیں بتائیں حجرت ترک بہوس ہو گئے کھوڑی دیر میں ہوس میں آئے قدرت نے کی مدد آپ کی کیا جانا جا دفنے بتائیں کلیر میں حجرت سابر کا ہے مجھار روسن بطلائیں چمک رہا ہے نور خدا کا دنیا یہاں دیدار کو آئے گولر کا یہاں پیڑ مبارک سابر پاک کی ہے یہ سہانے ہوتا یہاں پر پھر سے مبارک جائے ریم دیدار کو آئے ہوتی مرادیں پوری سب کی جھولیاں سب کی ہی بھر جائیں ہوتی مرادیں پوری سب کی بابا کلیر کے سابر مہراجہ بھلیوں میں آلہ کے لائیں حجرت مقدم سابر بابا رحمتیا پہ رہے برسا جو بھی ان کے در پر آئے یہ جی اب وہ ہی ہو جاں رڑکی سے کلیر شریف کا ہے یہ رستہ تھوڑی دور جو دیدار کی کرے گا حسرت عرجی ہو جاتی منجور بانجھوں کے گھر پھول کلاتے گا کلے گریبوں کو یہ لگاں سیطانی جن اور ہوایں یہاں پہ آ کر سب ہٹ جائیں ملے یہاں سب کو کچھ آلی نہ مائوس کوئی بھی آئے ملے یہاں سب کو کچھ آلی کسی لگی تمہرے بھائی سے پی کی نج میں بتاؤ کسی لگی تمہرے بھائی کسی لگی تمہرے بھائی سنجوں نے آلہا سنائی سنو مو میں نو جھانے لگائی سنو مو میں نو جھانے لگائی ہاں